ایمازون پر خرید و فروخت کے لیے کمپنی میں سیلرز لسٹ کا استعمال ہوتا ہے جس میں دنیا بھر کے کم از کم ایک سو چار ممالک شامل ہیں جن کے شہری اور کاروباری افراد اور اس پر سمان جو خریدہ جاتا ہے اس پر اثرات بھی ہمیں نظر آتے ہیں اس سیلر لسٹ میں شامل ہونے سے پاکستان کی برامدات میں ابھی اضافہ ہوگا اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر چکے ہیں بدر خوشنوت صاحب اور اس کے ساتھ فاروق بلوش بھی ابھی ہمیں کچھ دیر میں جوائن کریں گے بدر صاحب نیشنل ایک کامیٹس کاؤنسل کے میمبر ہیں بہت شکریہ بدر صاحب آپ کے وقت کا کہیے گا ایک اچھی خبر تو یہ ہے ہی لیکن میں یہ جانا چاہوں گی کہ ہمارے آنے والے وقت میں یا اس موجودہ وقت میں ہماری جو نوجوان نسل ہے جن کا زیادہ تا رخ ہوتا ہی اس طرف کی چیزوں پر ہے ان کے لیے کتنا فائدہ من ہو سکتا ہے جی بہت فائدہ مند اس سنس میں ہے کہ ہمارے جتنے چھوٹے اور درمیانے درجے کے بزنسز ہیں خاص طور پر جو تقریباً سمیڑا کے اسٹیمیٹ کے مطابق چار سے پانچ ملین ہیں پاکستان میں ان سب کے لیے ایک نیا ڈیفرنٹ طریقے کا مختلف طریقے کا ایک ایک سپورٹ کرنے کی اپرشنیٹی کھولی ہے ابھی تک جو ہم سپورٹ کرتے تھے یا کرتے ہیں وہ بی ٹو بی ہول سیل ہے یعنی کہ ہم کنٹینرز میں لوڈ کر کے بہت ساری چیزیں ایک ہی طرح کی باہر بھیجتے ہیں اس میں بھی زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ ویلیو ایڈیٹ نہیں ہوتی وہ راو مٹیریل اور وہ دوسری کمپنیوں کے نام کے حساب سے بنا کر بھیجا جاتا ہے ہم اپنے نام کا نہیں بنا کر بھیجتے اور ہم باہر خود ریٹیل نہیں کرتے اب یہ فائدہ ہوگا کہ ہم اپنا بی ٹو سی ریٹیل خود کر سکیں گے یعنی کہ ہمارے ہاں یہاں سے لوگ اپنے پرائیوٹ لیول برینڈز بنائیں گے اور یہاں سے وہ باہر بنا کر ب بیجیں گے اور اپنے نام سے بیچیں گے یعنی کہ وہ کسٹومر سے ڈائریکٹ ہوں گے اس پلیٹ فارم کے تو اور اس وقت امازون کے دنیا میں تقریباً ایک سو پچھتر ویر ہاؤسز یا فلپلمنٹ سینٹرز ہیں تو اپروجنیٹی بہت بڑی ہے کہ ہم دنیا میں ڈیفرنٹ جگہوں پر بیچ سکیں امازون کے ڈیفرنٹ جو سائٹس ہیں امازون یو ایئی الگ ہے میڈل اسٹ کے لیے امازون یورپ ہے امریکہ ہے اور ہر جگہ کی ڈیفرنٹ نی� میں اس کے حساب سے اپنی کالیٹی کا سٹینڈرڈ اپنا فلپلمنٹ کا حساب کتاب اس سارا کچھ بہتر کرنے کی بھی ضرورت ہے آپ تیز آگر تاہیے جی اچھا میں آپ سے صرف آسان الفاظ میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں کچھ بیچنا چاہ رہا ہوں میں بزنس کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں میرے لئے کیا مشکل ہوگا کیا آسان ہوگا کچھ تھوڑا سا گائیڈ کیجئے گا ایک سو مشکل یہ ہے کہ اب آپ نے خالی ایک بڑے سارے کارٹن میں ایک جیسی چیزیں پیک کر کے ایک بیل بنا کے یا ایک اس کو اس طرح سے نہیں بھیجنا اب آپ نے ایک ایک پروڈک کو الگ الگ پیکج کرنا ہے اور وہ آپ یہاں سے ایمازون کے فلپلمنٹ سینٹر تک بھیجیں گے ایمازون اس سے آگے اس کو پیچھے گا اس میں ایک اور بھی ان کا موڈل ہے جس کو وہ ایف بی ایم بھی کہتے ہیں فلپلمنٹ وی مرچٹ کے آپ ڈیریکٹی بھی بھیج سکیں بٹ ابھی ہمیں یہ کلیر نہیں ہے کہ ایمازون جب اناؤنس کرے گا اس کے بعد یہ دونوں میں سے کونسی اپشنز یا دونوں اپشنز آلاؤ کرے گا پاکسن کے لیے مرچ جو زیادہ تر استعمال کی جاتی ہے وہ ایف بی اے ہے جس کو ہم فلپلمنٹ بائی ایمازون کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے ایمازون بھیجیں گے ایمازون آگے آگے فلپلمنٹ آخری کسٹمر تک وہ خود پہنچا دیتے ہیں تو اس کام کے لیے خالی آپ کو پروڈک نہیں بنانی ہے آپ کو پروڈک کے ساتھ اس کی پیک بلک میں بھیجاتے ہیں تو اس لحاظ سے زیادہ سا مشکل ہو گیا جو اور تھوڑا سے کچھ اور ابھی مسائل آئیں گے جو شروع میں جن کو ہم ٹیدنگ پروڈمز کہتے ہیں اور وہ آئی سائزہ ٹھیک ہو جائیں گے فار اگزامپل ابھی ہم سٹیٹ بنک کے ساتھ بھی اینی سی سی کے پراتفارم سے اسی چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ جو ان کی پیمنٹس ہیں جو ان کے ڈلیوری کے میتھرڈ ہیں ان سب چیزوں کو دیکھا جائے کہ کیسے نئے مارڈن تریکی تریکہ ہیں ج ان کے تروں چیزیں باہر جائیں گی کیسے پیمنٹس آئیں گی ان کو کیسے سٹیٹ بنک ریکنائز کرے گا کہ یہ انڈیویجول ایکسپورٹ ہوئی ہے بغیرہ بغیرہ تو ابھی ہم ان چیزوں کو بھی ان کے ساتھ آئر این آؤٹ کر رہے ہیں ان چیزوں کو مگر آسانی یہ ہوگی کہ اب ہمارے ایس ایمیز جو ہیں وہ اپنی ساری دنیا میں چیزیں ڈریکلی کسٹمر کو بھیجوا پائیں گے ٹھیک ہے اچھا بھدر صاحب زرہ اور آسانی میرے لیے اور میرے ناظرین کیلئے آپ کر دیں کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ دراز ڈاٹ پی کی ہے اس پہ ہم رابطہ کرتے ہیں میری کپڑے کی دکان اور میں اپنے کپڑے کی دکان کو اس سائیڈ پہ لے کر جانا جاتی ہوں میں رابطہ کرتی ہوں میری وہ بات مان لیتے ہیں اور میں وہاں سے اپنا بزنس شروع کر دیتی ہوں ایمازون پہ بھی کہ اتنا ہی آسان ہے یہی طریقہ ہے جی بلکل دیکھنے میں اتنا ہی آسان ہے مگر اس کے پیشے پورا سائنٹیفک پروسس بہت ہے امازون بہت ایڈوانس ہے بہت ڈیویلپٹ ہے اس سنس میں کہ وہاں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ صرف ایک دم جائیں اور دکان بنائیں اور بیچنا شروع کرنے آپ کو وہاں سائنٹیفکلی دیکھنا ہے کہ کیٹیگریز میں رینکنگ کیسے ہوتی ہے کون ٹاپ سپلائرز ہیں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں ان کی ان کے کی ورڈ پہ کن کی ورڈ پہ وہ پلے کر رہے ہیں آپ نے کن کی ور� آپ نے اپنی رینکنگ کیسے کرنی ہے پروڈکیٹ ڈسکرپشنز کیسے لکھنی ہے بکوز کمپیٹیٹیو بہت ہے پوری دنیا سرٹن کی ورڈ پہ سرٹن چیزوں پہ کمپیٹ کر رہی ہے تو آپ کو کمپیٹیو کرنے ہے سائنٹیفک طریقے سے جانے گا اس لحاظ سے آسان ہے کہ اگر آپ سٹرکچرڈ اور سائنٹیفک طریقے سے جائیں گے تو بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے مگر اگر آپ رینڈم ایڈھاک طریقے سے جائیں گے اور اگدم ان کو لیں سوچنگ میں چار تصویریں کھینچوں چار کپڑے کسی سے لوں ان کی تصویریں کھینچوں اور آن لائن ڈال دوں اور میرا بکنا شروع ہو جائے گا تو شاید وہ والی آسانی نہیں ہے آپ سے ایک اور سوال ہے پھر ہم فارو صاحب کی طرف جائیں گے آپ سے ایک سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ فری لانس کام کرنے والے جو عام طور پر شکوا کرتے ہیں یہ کہ پیمنٹ گیٹوے ایک بڑا مسئلہ ہے کیا ایمازون سے کمائی جو ہے وہ اس کی جو رقم ہے وہ پاکستان منگوانے میں مشکلات کا سامنا ہوگا ہماری کوشش ہے یہ کہ جو ایمازون کی انانسمنٹ ہے اس کا مقصد یہی ہو کہ وہ ایمازون سے بھی ہم ان چیزوں پر ہمیں اور ڈیٹیل ملے گی مقصد یہی ہے ایمازون کا سیلر سینٹر اوپن کرنے کا یہاں ان کا کہ وہ آپ سے یہاں سے چیزیں لے سکیں یہ نہیں کہ آپ یہاں سے انٹھوں فلفلمنٹ سینٹر بھیج سکیں اور اس کے ریٹرن میں آپ کو یہاں لوکل بینک میں آپ کو پیسے مل سکیں اب یہ پروسس کیا ہوگا یہ جب انانسمنٹ کرے گا ایمازون تو ہمیں ڈیٹیلز پتا چلے گی باٹ کوشش ہے یہ کہ آپ کے لوکل بینک اکانٹ میں پیسے آئیں تاکہ آپ اس کو لیگلی ڈیکلیر کر سانی سے ٹیکس بھی ادا کرسکیں جو آپ کی ذمہ داری ہے اور اس کے علاوہ جو باقی آپ کا پروفٹ اور وہ ہے سب آپ اس کے ساب سے منیج کر پانے ٹھیک ہے فاروق بلوش بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں بزنس جورنالیسٹ ہے فاروق بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے میں آپ سے جانا چاہوں گی کتنی گروت اپرچونٹیز ہیں اس کے اندر ہمارے نوجوانوں کے لیے ہمارے لیے یا جو لوگ اب اس چیز کو ایک بڑا بہترین ذریعہ سمجھ رہے ہیں کمائی کا شکریہ مہک اصل میں اس کو اگر آپ سمجھیں کہ جیسے آپ نے بھی تھوڑی در پہلے ذکر کیا کہ اس وقت جو اس میں سب سے بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہے کہ ابھی تک جو ہماری ایک سپورٹ جاتی ہیں وہ ہم ڈائریکلی ریٹیل مارکٹس کو بھیجتے ہیں جو امریکن کنسیومرز ہیں یا یورپین کنسیومرز ان تک ڈائریک ٹیکسس نہیں ہیں وہاں پہ ریٹیلر ہمارا مال امپورٹ کر کے بھیجتا ہے ایمیزون پہ کیا ہوگا آپ کو بی ٹو سی یعنی بزنس ٹو کنسیومر ڈائریک ٹیکسس مل جائے گی تو میڈل میں آپ کٹ کر دیں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتی بڑی اپرچونٹی ہے اور کوئی میں ریپورٹ پڑھ رہا تھا کہ ایمیزون کے اوپر ایک لاکھ سے زیادہ ریٹیلر ایسے ہیں جن کی جو سوڑی سوڑ دو لاکھ ریٹیلر ایسے ہیں جن کی اینویل سیز جو ہے وہ ایک لاکھ ڈالر سے زیادہ ہے اپرچونٹی کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اور ایک بندہ گھر کورنگی کے اندر بیٹھا ہوئے جوتے بنا رہے گھر میں بیٹھے اس کو مارکٹ کو رنگی کی ملی بھی ہے زیادہ سادہ صدر پہنچا دے گا لیکن آپ سوچیں ایمیزون پہ اگر وہ جا کے اپنا اکاؤنٹ ریجسٹر کرتا ہے پوری دنیا کی جو مارکٹ ہے اس تک اس کو ایکسس مل جاتی ہے اپرچونٹی تو بہت زیادہ ہے اس کو ایکسپلین میں ایسے کروں گا کہ اگر وہ ایمیزون پہ جاتا ہے اور اس کی چیز کلک کر جاتی ہے اس کی پرودکٹ تو ظاہر اس کی ڈیمانڈ آتی ہے تو پھر اس سے مینج نہیں ہوگی اس کو اور لوگ ہائر کرنے پڑے گے ایکسپینڈ کرنا پڑے گا جب لوگ ہائر کرے گا تو پاکستان میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور بزنس ایکسپینڈ کرے گا ریونیو بڑے گی تو پاکستان کے لیے فورن ایکسچینج بھی لے کر آئے گا اور جو کنٹریز ایکسپورٹ پہ ریلائے کر کے گروہ کرتی ہیں وہ ہمیشہ ترقی کرتی ہیں تو یہ بہت بڑی اپرچنیٹی ہے اور شاید بدر نے آپ سے ذکر بھی کیا ہو کہ اگر ہم صرف اپنے پنک سالٹ کی مثال لے لیں سو ملین ڈالر تک کی ایکسپورٹ صرف اس کی ہو سکتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی اپرچنیٹی ہمارنی ہے اچھا اچھا فاروق مجھے ایک بات اور بتائے گا کہ سیلنڈس میں شامل ہونے کے بعد کیا مالی فائدہ فوری طور پہ ہو سکے گا نہیں ایسا نہیں ہوگا کیونکہ یہ اس پہ میرا ڈسکشن ہوتا رہا ہے میں اس پہ رکوٹنگ کرتا رہا ہوں کہ ہر بندہ نہیں کلک کر پائے گا ایسا نہیں ہے کہ ہر دکاندار اٹھ کے جو ہے وہ امیزون پہ جو ہے وہ رات و رات اپنا بزنس اٹیبلش کر لے گا بڑی محنت ہے اس میں اور اس میں آپ کو اپنی برینڈ ایمیج کے اوپر پیکٹی اور جو ان کے رگرس سٹینڈرڈ ہیں ہمارے آپ کو پتا ہے آپ کا بھی اتفاق ہوتا ہوگا ایک چیز خرید لو کسی دکان سے واپس کرنے جاؤ دکاندار آپ کو پچانتا نہیں ہے بلکھل بلکھل کسٹمر کے اور اس طرح کی فالسیز کا کوئی رجحان ہی نہیں ہے ایمیزون پہ آپ کو ان چیزوں پہ بہت ورک کرنا پڑے گا ایک تو پروڈک آپ کی اچھی ہونی چاہیے ساتھ ہی پھر آپ کو جو ہے اس کی مارکٹنگ اس کی برینڈنگ اور پھر کچھ ٹیکنیکل چیزیں جو شاید آپ کو ایک کامرس ایکسپٹ بہتر بتائیں گے جو ایسی ایو جی سے ہم کہتے ہیں کہ سرچ میں آپ کا بزنس اوپر آنا چاہیے تو ٹائم لگے گا لیکن ہم آلڈی پانچ سال میں سمجھتا ہوں کم سے کم لیٹ ہیں پانچ سے دس سال بہت پہلے ہمیں چلے جانا چاہیے تھا لیکن بہرحال we don't want to be left out اب فائنلی اگر ایمیزون پہ آگئے ہیں ابھی شروع ہوں گے تو میبی چار پانچ سال میں شاید ہم اوپر آ سکے ان کنٹریز میں جو اچھا بزنس کر رہی ہیں ہمیزون پہ اور ایک چھوٹی سی مثال یہاں میں دے دوں آپ کو کہ یہ جو ہمارا پینک سال ہے اس کو اگر ہم کروڈ فارم میں بیشتے ہیں تو ہمیں آدھا ٹن کے تقریباً سولار ڈالر کے قریب بلتے ہیں اسی کو جو لوگ امپورٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو ویلیو ایڈیٹ پرڈکٹ میں کنورٹ کرتے ہیں اس کی کیوبز وغیرہ بنا دیتے ہیں وہ بیشتے وہ تقریباً دو ڈائی سو گرائم کا کیوب ہوتا ہوگا اس کے بھی سولار ڈالر مردتے ہیں تو کتنا فر کے آپ سوچیں یہ آپ کو ویلیو ایڈیشن کی طرف جانا پڑے گا تو پھر آپ اس سے پائدہ اٹھائیں گے لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا فورا نہیں ہوگا تھوڑا ٹائم درکار ہے اب تھوڑا انتظار اور کر لیتے ہیں اتنا تو کری لیے ہیں بدر صاحب آپ مجھے ذرا بتائے گا کہ پاکستان پہلے سیلر لسٹ میں شامل کیوں نہیں تھا اتنی تاخیر کیوں ہوئی کیا ہمارے اقدامات ہماری پالیسیز اتنی سٹرانگ نہیں تھی جتنی اب ہو گئی ہیں جی کچھ زیادہ وجوہات ہو سکتی ہیں یہ ہمارا اندازہ ہے کیونکہ ڈیٹیل کبھی ایمیزون نے پابلک نہیں کی بڈ دوزار تیرہ تک ایمیزون بھی الاؤڈ تھا پاکستان اور آپ یہاں سے ریجسٹر کر سکتے تھے مگر ہمارا اندازہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ سیلرز نے بہت سارے سیلرز نے غلط چیزیں پیجی جو لکھا وہ نہیں نکلا وغیرہ وغیرہ پہ فوکس نہیں کیا یہی سمجھا کہ کوئی بامی ایک یوزر آئی ڈیا بنا لیتے ہیں غلط چیز شلی بھی گے تو کیا ہوگا کون پکڑے گا مگر ایمیزون کا طریقہ جسنا ابھی فاروق نے بات کی وہاں کنزیومر اینڈ یوزر جو بائر ہے وہ ڈیٹرمن کرتا ہے کہ آپ کی چیز صحیح آئی ہے کہ نہیں ایمیزون تو چیک رکھے گا وہ بیسک چیکس ہوں گے اگر کنزیومر نے کہہ دیا کہ جو میں نے منگوایا تھا وہ نہیں نکلا تو ایمیزون اس کے کارمنٹ کو سب سے رینک کرے گا اور اس کی بسیس پر آپ کی ریٹنگ ہوگی اگر زیادہ گر گئی تو وہ آٹومیٹکل آپ کو نکال دیں گے تو اس کی وجہ سے شاید ایک ریزن وہ تھی اور اب ایک اور فائدہ یہ ہوا ہے ریسنٹلی کہ جو 2019 اکتوبر میں پاکستان کی پہلی ای کامرس پالیسی آئی اور اس میں کلیرلی یہ ایک پلر تھا کہ گلوبل کنیکٹیویٹی کا جس کے انڈر منیسٹر اف کامرس نے اس کو فال اپ کیا ایک وہ پرپر سٹرکٹر طریقے سے چلنے سے دوبارہ بات کرنے سے آئی تھی ہمیں فائدہ ہوا ہے بادر صاحب ایک اور چیز کے حوالے سے رہنمائی کی جائے گا جیسے آپ نے چیزوں کے حوالے سے بات کیے تو کون سی ایسی پروڈکٹس آپ کی نظر میں ہیں جن کو ایمازون پر لے کر جانا چاہیے اور جن کو لے کر جانے سے ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا اس کے لئے آسان وہی بالکل ہوگا انسر جو ابھی فاروق نے کہا value added جتنی value added ہوگی جتنی unique ہوگی جتنی creative ہوگی اتنا زیادہ ہم پہتے رہیں گے اتنا ہم ڈیفرنشیئٹ کر پائیں گے اپنی پروڈکٹس کو باقیوں سے کچھ چیزیں رننگ ہوگی جسنا فر اگزامپل سوکس جانی ہیں جراوے پہننی ہیں لوگوں نے shirts جانی ہیں اب اس میں میں quality بہت فوکس کنا پڑے گا کہ ہماری quality ہماری price comparative ہو فاروق میں آپ سے ایک چھوٹا کمنٹ لیتا ہوں آپ کو obviously register کرنا پڑے گا اپنا account بنانا پڑے گا پھر اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کو اس پہ youtube پہ بہت شاید فاروق کی آواز بھی ہم اس کا آنسر بہت بدر سے لے لیتے ہیں بدر صاحب آپ بتائیے گا جو سوال ہمارے چھوٹے کارخانے جوالے جو ہیں وہ کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جلدی سے بتا جیے گا جی وہ بالکل اپنی پروڈکس کو فوراں ریزیسٹر کر سکتے ہیں اس میں ایک بہت ایمپورٹنٹ لیر سرویس پروائیڈر ایمیزون کے اوپر بہت سارے ینگ لڑکے 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 ٹرینڈ ہیں جو کے اس کی پروڈک لسٹنگ منجمنٹ اس کی سرچ انجن اپٹرمیزیشن وغیرہ وغیرہ پہ کام کرتے ہیں تو پارٹنر کرنا پڑے گا ہماری ٹرڈیشنل بزنس کو ان ینگ لڑکے لڑکے ترینڈ ہیں تاکہ وہ دونوں مل کر اپنی دیجیل ٹرانسفرمیشن کر اپنے آپ کو آن لائن بہتر سل کر سکتے ہیں بدر خوشنود صاحب ہمارے سم اور ساتھ صاحب فاروق بلوش بھی ہمارے سم موجود ہے بہت شکریہ